کسی بھی انڈویجن نے باہر ٹریفک لائسنس لینا ہے کوئی مکان قرائے پر لینا ہے کوئی پروپرٹی لینی ہے ایون ایمپلائیمنٹ لینی ہے تو اس کو کریکٹر سیٹفیکیٹ لینا ہوتا ہے کرائیم ریپورٹ یہ ہے کہ کسی اوورسیز پاکستانیز کی پروپرٹی پہ یا ان کے کسی بھی ریلیٹیف کے ساتھ یہاں پر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پر ایم بیسی میں جا کے کرائیم ریپورٹ کروا سکتے ہیں ہماری ٹونٹی سیون ایم بیسیز ہیں پاکستان سے باہر جہاں پر پاکستانی اوورسیز پاکستانیز وہاں پر ایپلیکیشن سبمیٹ کروا تھے سب سے ایمپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے نیشنل سٹیٹس ویریفکیشن پہلے تو مہینوں لگ جاتے تھے اور وہ ویریفکیشن کا پروسس چلتا رہتا تھا ایک آفیس سے دوسرے آفیس بائی پوسٹ اور وہ جو ہمارا پاکستانی باہر تھا وہ بڑا اس کو انتظار کرنا پڑتا تھا پنجاب پولیس کا یہ ایسا اقدام ہے کہ پولیس خدمت پرکس گلوبل سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنی ایم بیسیز میں جا کے تقریباً تقریباً چھبیس ایم بیسیز میں یہ ہمارے پاس ابھی فسیلٹی موجود ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان عمر بخت اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیس لوگ ناظرین ہم نے آپ کو پولیس خدمت پرکس فیسٹ آباد لہور تو دکھایا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پولیس خدمت پرکس گلوبل بھی کام کر رہا ہے جو ہمارے پاکستانی پاکستان سے باہر ملک و قوم کی خدمت کے لیے وجود ہیں ان کی لیے پولیس خدمت گلوبل کا بھی افتتاہ ہو چکا ہے پولیس خدمت پرکس گلوبل کس طرح کام کرتا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ اے اے جی کمپلینٹس محمد نوید صاحب مجوداں سے بات کرتا ہے اسلام علیکم سلام سر یہ پولیس خدمت مرکس گلوبل سر یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کا کیا یوزیز ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور یہ سسٹم سے ریلیٹڈ جو ساری تیکنیکالٹیز ہیں اس کو اویرنیس کریٹ کرانے کے لیے آپ نے ہمیں ایک موقع دیا اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے اوورسیز پاکستانیز باہر کے ملکوں میں رہائش پذیر ہیں انہیں ہم فیسلیٹیٹ کریں کہ انہیں یہاں پر نہ آنا پڑے اور اپنی اپلیکیشنز بائی پوسٹ نہ بھیجنی پڑے بلکہ آن لائن ریلسٹیشن کروائیں اپنی پاکستان کی ایمیسیز جو باہر ہیں وہاں پر اور تھرو پراپر چینل ہمارے پاس یہ چیزیں آن لائن آجائیں اور ہم ان کو ایکسپیڈیشیسلی فیسلیٹیٹ کر کے ان کو ریپورٹ بھجوا سکیں تو اب آپ نے جو سوال پوچھا کہ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے تو اس پہ میں آپ کو بریف کرتا ہوں کہ اس میں چھے قسم کی فیسلیٹیز ہیں جو ہم انہیں پروائیٹ کرتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے نیشنل سٹیٹس ویریفکیشن سر یہ وہی ویریفکیشن سٹیٹس تو نہیں ہے جس کو کرنے کے لیے بڑا پرو لانگ بندے کا ہونا ضروری ہوتا تھا بڑا مشکل ہوتا تھا سر کیا یہ وہی ہے نیشنل سٹیٹس پیشن جی 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 یہ ایکزیکٹلی ہے بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اب اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہماری 27 ایمبیسیز ہیں پاکستان سے باہر جہاں پر پاکستانی اوورسیز پاکستانیز وہاں پر اپلیکیشن سب میٹ کرواتے ہیں اور تھرو آن لائن پروسیس وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں اور ہم سپیشل برانچ کو بھیجتے ہیں اس میں پہلے تو مہینوں لگ جاتے تھے اور وہ ویریفکیشن کا پروسیس چلتا رہتا تھا ایک آفیس سے دوسرے آفیس بائی پوست اور وہ جو ہمارا پاکستانی باہر تھا وہ پڑا اس کو انتظار کرنا پڑتا تھا صرف 32 ڈیز کے اندر اندر یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہم انہیں آن لائن ہی جواب بھیج دیتے ہیں تو یہ نیشنل سٹیٹس ویریفکیشن 32 ڈیز میں ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اور جو باقی فیسلیٹیز اب ہم انہیں پروائیٹ کریں کریکٹر سیٹیفکیٹ کی بڑی امپورٹنس ہے کسی بھی انڈویجنل نے باہر ٹریفک لائسنس لینا ہے کوئی مکان کرائے پر لینا ہے کوئی پروپرٹی لینی ہے ایون ایمپلائیمنٹ لینی ہے تو اس کو کریکٹر سیٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے تو اس کا صرف ثری ڈیز کا ٹائم ہے پہلے جو پروسس تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایم بیسی میں اپلیکیشن دیتے تھے وہ پھر پاکستان میں ایم بیسی میں آتی تھی پھر وہ ہمارے پاس آتی تھی اور اس کو بھی سکس تو ایٹ منس لگ جاتے تھے اب صرف ثری ڈیز میں یہ پروسس ہم کمپلیٹ کرتے ہیں سر یہ بڑا ایک ترمنڈس سٹیپ ہے پنجاب پولیس کا لوگوں کو اس کو آپ ویریفائی کرتے ہیں وہ بندہ وہاں سے بیٹھ کے اپلیکیشن دے گا اور آپ یہاں بھی اسے ویریفائی کریں گے دیکھیں اس میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹا بینک ہے کریمنلز کا تو یہ سب سے پہلے تو ہم نے لاہور پنجاب میں اس کو ایمپلیمنٹ کیا ریسٹریشن آو پرائیوٹ ایمپلائیز کو اور یہ ہم بار بار پبلک کو باور کرواتے رہتے ہیں کہ آپ جو بھی ایمپلائی رکھیں اس کا ڈیٹا ضرور ہم سے ویریفائی کروالیں تاکہ ان کے گھر میں اگر کوئی کرائیم کمٹ ہو جاتا ہے برگلری رابری ڈیکوائیٹی تو یہ چیک کیا جا سکے کیا ان کا ایمپلائی تو اس میں انوال نہیں ہے تو یہی فیسلیٹی ہم نے ایمپلائیز پاکستانیز کو بھی دی کہ اگر آپ کی یہاں پر کوئی پراپرٹی ہے اور یہاں پر آپ ایمپلائی کوئی ہائر کر رہے ہیں تو اس کو ہم سے ویریفائی کروالیں اس میں صرف آپ نے جو پارٹیکولرز بھیجنے ان کا نام ہے سی این ای سی نمبر ہے وہ آپ ہمیں سینڈ کر دیں اور ہم اس کو چیک کر لیں گے لیکن ابھی تک کیونکہ ایمپلائیز پاکستانیز کو اتنی اویڈنس نہیں ہے کہ یہ فیسلیٹی ان کے لئے بھی ہے سر یہ جو کرائیم ریپورٹ ہے سر یہ کیا چیز ہے کرائیم ریپورٹ یہ ہے کہ کسی ایمپلائیز پاکستانیز کی پراپرٹی پہ یا ان کے کسی بھی ریلیٹیف کے ساتھ یہاں پر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پر ایمپلائیز میں جا کے کرائیم ریپورٹ کروا سکتے ہیں اور وہ انٹر ہو کر ہم انہیں ایک سلپ دے دیتے ہیں کہ جی آپ کی جو کرائیم ریپورٹ ہے اس کی ریسٹریشن ہو گئی ہے تو یہ بھی ان کے پاس فیسلیٹی ہے پلس کوپی آف ایف آئی آر این ایف آئی آر ریسٹرڈ ان پاکستان وہ اس کی ایک کوپی وہاں پر لے سکتے ہیں سر what about tenant ریسٹریشن ٹیننٹ ریسٹریشن بھی یہ ہے کہ ان کی اگر کوئی یہاں پر پوپرٹی ہے اور وہ اس کی ریسٹریشن کروانا چاہتے ہیں یہ بھی ایک بہت ہی اچھا ہمارا سوفٹویر ہے جس پہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیننٹ ہے وہ کسی افنس میں تو وانٹڈ نہیں ہے اگر وہ ہے تو آپ اس کی ریسٹریشن کروائیں گے ادھر ہی پاپپپ جنریٹ ہوگا کہ یہ ایک افنس میں وانٹڈ ہے لہذا آپ آوائیٹ کریں اس کو اپنی پوپرٹی رینٹ پر نہ دیں تاکہ وہ آپ کے لئے کل کو کوئی پرابرم کرے گا سر اوورال کیا فیڈبیک آ رہا ہے ہمارے پاس جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وان وی اور ایدر وی دیو گیو دا فیڈبیک فیڈبیک بھی آتا ہوگا سر اوورال کیا ہمارے پاس فیڈبیک ہے اس میں جی بڑا پوزیٹیو فیڈبیک ہے ہمارے پاس لیکن آپ کے اس طرح کی جو ایفرٹس ہیں اس سے یہ ہوگا کہ پبلک میں اویڈنیس کریٹ ہوگی اور زیادہ ہمارے پاس اس طرح اکی اپلیکیشن آئیں گی اور لوگ اس فیڈبیک کو اویل کریں گے تو اس میں فیڈبیک کے کن پوزیٹیو ہے جی جی سر بہت شکریہ جی ناظرین پہلے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز تھے انہیں ون وی اور انہ در وی کسی نہ کسی پر رلائے کرنا پڑتا تھا اگر انہیں کچھ ٹینٹ ریجسٹریشن کرانی ہے کریکٹر سیٹیفکیٹ اور بڑا پر لانگ پیڈیٹ آف ٹائم کے لیے انہیں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ہیزل انہیں بڑی ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا پنجاب پولیس کا یہ احسن اقدام ہے کہ پولیس خدمت پر گلوبل سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنی امبیسی میں جا کے تقریبا تقریبا چھبیس امبیسیز میں یہ ہمارے پاس ابھی فسیلٹی موجود ہے اور آنے والے وقت میں کہ ڈیفرنٹ امبیسیز میں اور امبیسیز میں اسے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اسے کے ساتھ اپنے مزبان و بخت کو اجازت دیجئے اللہ نگے بعد